مدرسہ پارٹی کے بہت ایکٹیو پرسیڈنٹ جنب بھائی سینواز صاحب پارٹی کے پورنی آئی کائی کے جنرل سیگریٹی جنب بھائی امین اختر صاحب پارٹی کے ذمہ دار لیڈر اور ترجمان جنب بھائی ندیم صاحب کشنگن سے آئے ہوئے میرے رفیق اور بیہار امائیم کے جوائن سیگریٹی جنب بھائی اشتیاق احمد صاحب دگروہ پرخن کے پارٹی کے ہمارے آج دیکھشی جنب بھائی راغی والم صاحب یہاں پر موجود پر بجوار سے آئے ہوئے ثبیت دانیس فرو بزرگو موزد علماء کرام میرے عزیز ساتھیوں اور اس مدرسے کے عزیز طلبہ یہ وقت کسی طویل گفتگو کا نہیں ہے آذان ہو چکی ہے میں حضرت مولانا سے گزارش کروں گا کہ جماعت میں پانچ دس منٹ کی دیر ہو سکے اگر آپ کی زیادت ہو تو میں اپنی گفتگو کو ذرا رکھ سکوں میرے بھائیوں اس وقت ہم ایک اہم ترین مسئلے میں آپ کے درمیان میں ہیں میری آمد اور میری یہاں پر موجود کی اور گفتگو ایک سائل کی حصے سے ہے کہ میں اپنا دامنے سوال آپ کے درمیان میں پھیلانے آیا ہوں دوہزار انیس میں اپریل میں توقع ہے ہمارے ہاں پارلیمنٹ کے الیکشن الیکشن اب ہمارے لئے کوئی نئی جیز نہیں ہمارا بچہ بچہ الیکشن سے واقع ہو چکا ہے انیس سو باون سے لے کر اس وقت تک ہم نے درجن و حابار اوٹ ڈالا ہے اور ملک کی آزادی کے تقریباً بہتر سال ہوا جاتے ہیں اس درمیان میں ہم کو کیا ملا اور کیا نہیں مل سکا اس کا احتساب ہم کو کرنا چاہیے بچوں کو سال بھر کی تعلیم کے بعد آپ ان کا امتحان لیتے ہیں کہ بچے نے کیا پہا اور کیا نہیں پہا کاروباری اپنے کاروبار کے احتتام پر سال بھر میں حساب کرتا ہے کہ مجھے کھتا نفع ہوا کھتا نقصان ہوا زندہ قومیں احتساب کرتی ہیں اور جو کم و بےہیس ہوتی ہیں وہ احتساب سے بے نیاز ہوتی ہیں اور ہمارا اور آپ کا جس دین مبین سے تعلق ہے وہ تو لمحہ لمحہ احتساب کی دعویت دیتا ہے ہمارے دین کی بنیاد ہی اس پر ہے توحید رسالت اور آخرت اور آخرت کا مطلب ہی ہے حساب و کتاب لیکن افسوس کہ اس دنیا میں اس وقت زیادہ بے حسابی قوم ہم ہو گئے ہیں ہمیں حساب کتاب کا کوئی ٹھیک آنا نہیں رہتا اور نتیہ یہ ہوا ہے کہ پورے ہندوستان میں اس وقت سب سے زیادہ درگت بھی ہماری خراب ہو گئی ہے اس لئے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو بھلا دیا ہے کہا تو ہمیں ذمہ داری ملی تھی پوری انسانیت کی امامت کی لیکن اب تو افسوس یہ ہے کہ ہم نے امام دوسرے کو تسلیم کر لیا ہے اور قائدے کے مختدی بن کر کھڑے رہنے کی بھی ہم کو توفیق ہوئی مجھے معاف کیجئے گا اللہ تبارک تعالی نے اپنی کتاب مقدس کو واضح طور پر فرما دیا جس کا مظہم ہے کہ کوئی قوم جب تک اپنی حالت کو بدلنے پر آمادہ نہیں ہوگی میں بھی اس کی حالت کو نہیں بدلوں گا جب خالقی کائنات کا خود یہ وعدہ ہے کہ قوم کے ارادے کے بغیر اس کی حالت نہیں بدلی جا سکتی تو دنیا کی کوئی سیاسی قیادت ہماری حالت نہیں بدل سکتی ہے ہم اس بات کے لئے کوش آئیں کہ آدادی کی ان بہتر سالوں میں کہاں کھڑے تھے کہاں آج ہیں میں اس کی تو چھوٹی نظیر پیش کرنا چاہتا ہوں زیادہ وقت نہیں ہے یہاں بہت سارے بزرگ ایسے دیکھ رہے ہیں جن کی عمریں ساٹھ سال سے بھی زائد کی ہوں گی وہ گواہ ہوں گے کہ آج سے پچیس تیس سال پہلے اگر میں اس قسطی میں اس وقت یہاں پر موجود ہوتا تو یہ دھان کی فضل کے کٹنی کا وقت ہے چوک چوڑاہے میں اور آپ کے کھلیانوں میں آپ کے کھٹوں میں نہ جانے اس وقت سیکر و مزدور سیمان چل سے باہر کے ہوتے ہیں کوئی گنگا پار کا ہوتا کوئی دوسری کمیشنری کا ہوتا کیا یہ میں سچ کہہ رہا ہوں اگر اس بات پر سچائی ہے تو فیضہ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں کہ ان علاقوں سے مزدور آ کر ہمارے ہاں کام کرنے والا آج کہاں غائب ہو گیا کیا ان کی بستیوں میں زلزل آیا جو دب گئے ہو کیا آسمان نے اسے نگل لیا نہیں اب بھی تو لوگ آتے ہیں وہاں سے فرق یہ ہے کہ کل تک وہ ہماری کھٹوں میں مزدوری کے لئے آتا تھا آج ان کا بیٹا ڈاکٹر بن کر ہمیں بیمار ہیں ہم کو علاج کرنے کے لئے آتا ہے داروخہ بن کر دورا لے کر ہماری کمر مرسیہ لگانے کے لئے آتا ہے کوئی ڈی ایم بن کر چودری بن کر ہمارے ہاں آتا ہے اور میرا بیٹا میرے جگر کا ٹوڑا جو دین کی تعلیم کے نام پر بھی ہم بریلی شریف اور دیون شریف بھیجوانے کے لئے تیار نہیں تھے آج بارے بارے سال کی عمر کا بچہ دلی کے ہوتنوں میں پوچھا مار رہا ہے بیس بائیس سال کا نوجوان جگر پنجاب اور ہریانہ کے کھیتوں میں کہیں گلتا ہے کہیں سرتا ہے کہیں پتھر توڑتا ہے آخر کیا ہوں ان بہتر سالوں میں کیا ملک کی ترقی نہیں کی یقین انہیں کہ ملک نے بڑی ترقی کی اور ہندوستان آج بڑے فخر کے ساتھ دنیا کی ترقی پذیر بلکوں کے صف میں لمایا جگر پر کھڑا ہے وہی پنجاب کا مزدور تھا جو آپ کی بستیوں میں آتا تھا اور بس پہ وہی ڈرائیور وہی کنڈکٹر وہی خلاصی پگری میں بھی موبل کا دار اُٹھ کے کرتے بھی موبل کا دار لیکن آج وہ آپ کی بستیوں میں آگر بس نہیں چلاتا بلکہ آپ کا بیٹا جا کروں گی کھیتوں میں کام کرتا ہے دراصل ہوا کہ آنادی کے بعد ملک میں عوام کے ٹیکس کے پیسے جو اصول ہوئے اس ٹیکس کے پیسوں کا ناجائج استعمال ہوا اس نے کسی نے دلی کو سوارا اور کسی نے پٹنے کو سوارا بڑی بڑی پارٹیوں نے جن کا تعلق دلی کی حکومت سے ہے بی جی پی یا ہو یا کامریس ہو ان کو فکر دلی کی ہے لالو جی ہو یا نتیز جی ہو ان کو فکر اگر ہے تو پٹنے کی فکر ہے نالندہ کی فکر ہے ہمارے سیمانجر کی فکر کسی کو نہیں اور ہمارا حال یہ ہو گیا کہ ہم نے اب تک جو اوٹ ڈالا تو ہم نے کسی کی حکومت بنانے کے لئے ڈالا اور کسی کی حکومت بچانے کے لئے ڈالا اور کسی کو تخت پر اتارنے کے لئے ڈالا کبھی بھی ہمارے اوٹ کے لئے ہمارے سامنے میں کوئی سوال نہیں ہوا کہ اس اوٹ میں یہ طاقت ہے کی نہیں کہ میرے بچوں کی تقدیر بن لیں اس اوٹ میں یہ بھی طاقت ہے کہ ہمارے بیماروں کو دوا ملیں اس ووٹ میں یہ بھی تو طاقت ہے کہ جو دلی میں فلائی اوبر بنوائیں ہمارے لگیوں پر پھر بنا دیں اس ووٹ میں تو یہ بھی طاقت ہے کہ جو کتوں کے لئے ہسپیٹل خرووا دے دلی میں اور یہاں میری ماں اور بہن تڑپ پڑپ کر مرتی ہے اور ان کو دعا دلوا دیں ہم نے ان چیزوں کو متا کبھی نہیں بنایا نتیجہ یہ ہوا کہ پورے ہندوستان میں اگر سب سے بہترین صورتحال سے کوئی دوچار ہے تو ہمارا علاقہ ہے کون ہے اس کا ذمہ دار تلاش کرنا پڑے گا دھولیا میں آپ کو شیروانی پہنانے جاتے ہیں اور شیروانی تن ہو جائے تو کپڑے کے کارہانے والے کو درگیوں کو گالی لیتے ہیں اچھا سے نیسی آئے یقین جانے پہلے لوگ کہتے تھے معاف کیجئے گا مجھے کہ جیسن راجہ ویسن پر جا اب رانی کے کوک سے راجہ ملکہ کے آغوز سے کوئی سہزادہ جنم نہیں لیتا اب جنسہ کے اوٹ سے نمائندہ چھنا جاتا ہے اس لئے آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ جیسن جنتا ویسن نیتا اور اب کی بار ہم لوگوں نے یہی تیہ کیا ہے کہ ووٹ ہم تو دیں گے فرقہ پرستوں کو روکنے کے لیے لیکن سیمان چل کے تقدیر اور تصویر کو بدلنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے وہی فیضا کا کام کرنے کے لیے امائیم آپ کے درمیان نمائیم آپ سے کرنے کے لیے آئی ہے کہ ووٹ اللہ کی امالت ہے امالت اسی کے حوالے کرو جو اس کی اہلیت رکھتا ہو وہ شہادت ہے اسی کے بارے میں شہادت دوں جن کے بارے میں آپ کا ذہن و زمین حق سمجھتا ہے اور شہادت کی یہ بھی ذمہ داری ہے شاہد کے لیے کہ وہ تحقیق کرے اس کے بارے میں کہ یہ آدمی کیا ہے نہیں ہے چور پر چورا ہے میں مکتب میں محفل میں اگر کسی آدمی کیا آپ وقالت کرتے ہیں تو آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی وقالت کر رہے ہیں خدا رہا اس کے بارے میں صحیح علم ہم کو ہے کی نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ بغیر علم کے ہم نے کسی غلط آدمی کی شہادت کی تو یقین ہے کہ قیامت کے مینار میں اس کی فکر ہوگی اس ذمہ داری کا احساس ہم کو ہونا چاہیے یہ کوئی مذہبی جلسہ نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا وجود ہمارا دین اور ایمان اگر مسجدوں میں ہے تو ہمارے تراجعوں میں بھی ایمان جھلکے ہماری تجارت میں بھی ہماری سیاست میں بھی ہم کہیں پر بھی ہوں مومن ہم مکمل اگر ہے تو ہماری جھلکے اور اسلام کہیں بھی غیر مسلموں سے نفرت کرنے کے لئے نہیں سکھا تھا بلکہ اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ اس خالی کے کائنات اگر ہمارا یک ہے تو ساری دنیا میں جو انسانی بستی ہے گورے ہیں کالے ہیں لنگرے ہیں خدا کی قسم اس میں سے بہت سارے لوگ ہمیں نہیں پہچانتے ہوں گے لیکن ہم پہچانتے ہیں وہ کالا کلوٹا مشہر ہو یا چمار ہو خدا کی قسم آدم اور ہوا کی نظر سے میرا وہ بھائی ہے ان کا خون اور ہمارا خون یک ہے اگر آج اس کی بدحالی ہے تو سیمان چل میں اس کا ذمہ دار بھی مسلمان ہے اس لئے کہ یہاں درجلوں بار مسلمان ہی ایم ایلے اور ایم پی بنا لیکن انہوں نے کبھی تقدیر اور تصویر بدلنے کی بات نہیں اس لئے ہم چاہتے ہیں آئیے اس وقت ہم آپ کو کہنے کے لئے آئے ہیں ہوا ہے تھے دوہزار پانگرے میں انہوں نے جب کشنگن کی تفصیلی ریپورٹ میں جب اسمبلی میں پہنچا تو اسمبلی میں مجھ کو پورے بھی ہر کو دیکھنے کا موقع ملا میرا دلسل پارا پارا ہو گیا بزرگوں جب میں نے یہ دیکھا کہ دوہزار چھے میں کشنگن میں صرف تیس سو لکھوں نے مرٹک کام کے حفاظ کیا تھا اور اس وقت آپ کے رحمانی صاحب کا علاقہ منگیر وہاں پر پندرہ ہزار بچوں نمیٹک کرتے ہیں میں نے غور کیا میرے ہاں پتیس سو پندرہ ہزار کیوں تو میں نے دیکھا کہ آبادی دوہزار گیارہ میں بحث چل لیئی تھی دوہزار گیارہ میں تو ہماری آبادی ہو گئی تھی سترہ لاکھ ان کی آبادی ساڑھے تیرہ لاکھ تھی میں نے کہا ساڑھے تیرہ لاکھ پر پندرہ ہزار اور سترہ لاکھ میں صرف تیس سو میری حیرت کے کوئی انتہا نہیں تھی اور پھر میں نے تحریک شروع کی تو وہاں آٹھاسی سوکھ ہائی سکول تھے میرے کی سنگ میں سبسکر ہائی سکول تھے آپ کے پرنیا کی آبادی بتیس لاکھ کچھ ہزار ہیں اتنی ہے آبادی ہاجیپر ویشالی کی جس لوگاں نمکہ ہائی سکول تھے سیرک آپ کے ہاتھ چھپن ہائی سکول تھے آپ کو میں بتا دو کہ پٹنے میں چار چار بڑے بڑے میڈیکل کو لے ہیں